بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر تھائرائیڈ گلینڈ which is the largest gland of human body انسانی جسم میں جو سب سے بڑا انڈوکرائن گلینڈ ہے وہ تھائرائیڈ گلینڈ ہے یاد رکھیں کہ انڈوکرائن گلینڈ یہ ڈکٹ لیس ہوتے ہیں اور یہ اپنی رتوبت کو بلڈ سٹریم میں چھوڑتے ہیں جو اسے اپنے مقررہ ٹارگر تک لے کر جاتی ہے تھائرائیڈ گلینڈ یہ ہماری نیک میں لیرنگ سے تھوڑا سا نیچے واقع ہوتا ہے اور جیسے تٹلی کے پر ہوتے ہیں اس طرح سے یہ اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوتا ہے تھائرائیڈ گلینڈ لارجسٹ گلینڈ ہے ہیمن باڈی کا یہ بیسیکلی دو قسم کے ہارمون جو ہے وہ افراز کرتے ہیں تھائیروکسن ہینڈ کیل سیٹونین تھائیروکسن ہارمون یہ بھی مختلف کام سر انجام دیتا ہے باڈی کے اندر تھائرائیڈ گلینڈ کو تھائیروکسن افراز کرنے کے لیے ایک مٹیلک آئین کی ضرورت ہوتی ہے آئیوڈین کی اگر جسم میں آئیوڈین کی کمی ہو تو تھائیروکسن جو ہے وہ صحیح طور پر افراز نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے تھائیروکسن گلینڈ کا جو سائز ہے وہ نارمل سے انکریز ہو جاتا ہے اس سیچوشن کو گوائٹر یعنی گلڈ کہا جاتا ہے گوائٹر یعنی اس سے جو کمپلیکسٹی پیدا ہوئی وہ گوائٹر کی ہے جہاں پر تھائیروکسن جو ہے وہ صحیح طور پر افراز نہیں ہو رہا کیونکہ جسم کے اندر آئیوڈین کی کمی ہے اس کو اپنی سیکریشن کے لیے تھائیروکسن کی سیکریشن کے لیے ایک مناصم اقدار میں آئیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے جب اس کا لیول جو ہے ہماری باڈی میں ڈگریز ہو جاتا ہے اور ہم اپنی ڈوز میں جو ہم رولانا پر آگ کھا رہے ہیں اس میں بھی آئیوڈین نہیں لے رہے تو تھائیروکسن جو ہے اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے اس کو گائٹر یعنی گلڈ کہا جاتا ہے نیکسٹ اگر تھائیروکسن صحیح بانوں میں افراز ہو رہا ہو تو جسم کی گروہ جو ہے وہ نارمر رہتی ہے جسم کے جو فنکشنز ہیں ہارٹ بیٹ وغیرہ ہیروکسن ہارمون جو ہے یہ ایک نارمل لیول سے کم افراز ہو رہا ہو تو اس میں ہارٹ بیٹ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے اور اس میں سوستی اور کالی جسم کی سامنے آ جاتی ہے اور اگر جو ہے اوور پروڈکشن ہو تھائیروکسن اب انڈر پروڈکشن آف تھائیروکسن اس کے اندر جو کمپلیکسن نے جنم لیا اس کو ہم نے نام دیا ہائیپو تھائیروکسن اس میں ہارٹ بیٹ جو ہے وہ سلو ہو جائے گی سوستی اور کالی ہو جائے گی جبکہ اوور پروڈکشن آف تھائیروکسن اگر یہ زیادہ فراز ہو جائے تو پھر اس سے ہائیپر تھائیروکسن کی کمپلیکسٹی اکر ہوتی ہے اس میں ہارٹ بیٹ جو ہے وہ فاسٹ ہو جاتی ہے فریقوینٹ سویٹنگ یعنی پسینہ جو ہے وہ فریقوینٹلی آ رہا ہوتا ہے جس کے وجہ سے ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بھی انکریز ہوتی ہے اور بلڈ پریشر بھی انکریز ہو جاتا ہے اس کو ہائیپر تھائیروکسن کہا جاتا ہے نیکسٹ جو ہے اس میں نیکسٹ جو ہارمون تھا اس کا وہ کیلسیتونین تھا کیلسیتونین ہارمون یہ بلڈ میں کیلشم کی مقدار کو منٹین کرنے میں کام کرتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دیگریزیسے لیول آف کیلشیم آئینٹس ان باڈی اینڈ پراموڈس س ایبزورپشن آف کیلشیم فرام بلڈ انٹو بونس یعنی تھائیروکسن کا یہ سیکنڈ ہارمون جو ہے تھائیرائیٹ گلینٹ کا سیکنڈ ہارمون کلسیتونین یہ جسم کے اندر بلڈ سے ڈیپوزیشن آف کیلشیو مائن انٹو بونز یعنی بلڈ سے بونز کے اندر جو ہے وہ کیلشیو کو ڈیپوزیٹ کرتے ہیں جس سے ہڈیاں جو ہے وہ طاقتور ہو جاتی ہیں اگر کسی وجہ سے کیلشیو نے ان کام افراز ہو رہا ہو تو پھر جو ہے پوٹاشیو مائن جو ہے وہ کم جو ہے ڈیپوزیٹ ہوتے ہیں ہڈیوں کے اندر جس کی وجہ سے وہ پوروس ہو جاتی ہیں بریٹل ہو جاتی ہیں اور وہ ٹوٹ جاتی ہیں تو امید ہیں کہ آپ کو یہ لیکچر جو آج کا سمجھ آیا ہوگا اس کے بارے میں اگر کوئی بھی سوال کرنا چاہتی ہوں تو کومٹس میں آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا آپ کو صلی وقت جواب دیا جائے گا السلام